آپ دیکھ رہے ہیں آمیر سپورٹ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بات ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں تو گائز وہی ہوا جس کا بہت زیادہ ڈاڑتا ہے کہ گھر کے شہدگاری میڈے ہوگی انڈیا جو ورلڈ کپ 23 کے فینل کے لیے سب سے مضبوط نظر آتی آج وہ اسٹیلیاں کے ہاتھوں بڑے آرام سے سکس ویٹک سے آر گئے تو اسٹیلیاں نے انڈیاں کو ان کے اپنے گھر میں ہرا کر چھٹی مرتبہ ورلڈ چیمپنن بننے کا عزاز تصل کر لیا تو گائز ایک بہت بڑا عزاز ہے کہ اسٹیلیاں ایک ایسی ٹیم ہے جس نے چھٹی مرتبہ ورلڈ کپ ونڈے کا ورلڈ کپ جیتا ہے تو انڈیاں کے آج ایک بہت بڑے شکاست دیئے جس طرح انڈیاں پہلے دس کے دس میچ انڈیاں نے بڑے کنمنٹس لے جیتے ہیں لیکن آج جب وہ پریشر میں آئے تب ان کا پتہ چلا ہے کہ وہ پریشر میں کس طرح ہنڈل کر کے میچ کہہ لیں گے تو آج انڈیاں کے ٹیم پوری طریقے سے بکھر گئی بشاک جایا وہ بیٹنگ ہو اور بولنگ تو پہلے پانچ چھے ور تو کہہ سکتے ہیں کہ بہت بڑے دس انڈے بولنگ پہلے دس سور پہلے لیکن اس کے بعد پھر بھی بولنگ بھی کچھ کام نہ سکے تو انڈیاں کو ایک بہت بڑی شکاستی جو ورڈ کپ جو ان کا جیتا جیتا ورڈ کپ لگ رہا تھا وہ فینل ورڈ کپ ان کے ہاتھ سے چلا گیا تو انڈیاں نے آج ایک بہت سوسط روی سے شکار ہے سوسط روی سے پہلے سٹارٹ انڈیاں کو بہت اچھا ملے لیکن سٹارٹ کے بعد انڈیاں بہت سلو کھینلے چل گیا جس کے بعد انڈیاں کی ٹیم ایک طریقے سے بہت نیچ چلے گی اور اس کے بعد انڈیاں نے پچاس آورد میں دس سوسط روی سے دو سو چالیس سنند بنے تو اسٹیلیا کی بھی شروعات اچھی نہیں اسٹیلیا کی بھی تین وٹ کے جلدی گرنے کے بعد ٹرائیویس ہیڈ اور لیبو شہ نے ٹیم کو سارا دیو ٹرائیویس ہیڈ کی زبردست فائنل میں ہندڈڈ اور انہوں نے اپنی ٹیم کو چھٹی مرد با ورڈ چیمپن بنانے کا عزاست حصل کر لیا تو گائز یہ ایک بہت بڑی انڈیا سے کہہ لے اب مسٹیک ہوگی یا چوک ہوگی جو ورڈ کپ جیتا ہے جیتا ورڈ کپ وہ ہرگ اسٹیلیا جو ایک ایسی ٹیم ہے جو لگاتار ورڈ کپ جیتی آ رہے جس کی پرفارمنس کی کوئی حد نہیں تو گائز آپ کس بارے میں کیا رہے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانے اگر ویڈیو پسند دے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے ملتے نیسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ